موسیقی 22 اپریل کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اور اجلاس ہو اس اجلاس میں ایک دفعہ پھر کہا گیا کہ مراسلہ ایک حقیقت ہے اور پچھلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگز کے اعلامیے کی توسیق بھی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دو میٹنگز دو مختلف وزیراعظم اور نتیجہ ایک ہی یہ سلسلہ شروع ہوا مارچ کے آخری ہفتے میں ستائیس مارچ کو سابق وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد کے جلسے میں ایک خط لہرائیا اور عوام کو بتایا کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی اس سازش کے بہت سے انرونی اور بیرونی کرتار ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیسہ باہر سے لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کن کن جگہوں سے باہر سے ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی مفاد میں لیکن لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے میں الزام آتی لگا رہا میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں اپنے میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی دیر اس طرح کو زارہ کریں گے ہم کیا مل رہی ہیں اس کے بعد پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کامیاب ہو گیا امریکہ کی جانب سے نئی حکومت کو خوش آمدید کہا گیا ہو گائی ہے لیکھ پاکستان میں پاکستان کا پاکستان سے پاکستان چیزیں میں بیگے سے خوش آمدی حرہ کرنا ہے میں نے پاکستان کے پاکستان کے عنہ چیزرک سے کیا جو بھی پاکستان سے پاکستان کامیاب کراشرک سے شہبہ شریف قیمہ اس پاکستان کے پاکستان کا تطفến پاکستان کے بعد ان کے خلاف ایک پوری میڈیا کیمپینڈ چلائی گئی کہ خط تو ہے ہی نہیں وہ تو سفارتکار کی اسیسمنٹ ہے خط میں الفاظ ڈالے گئے اور بلاخر قومی سلامتی کمیٹی نے تسلیم کیا کہ خط اصلی ہے افواج پاکستان کے ترجمان نے پریش کانفرنس کر کے خط کو ایک حقیقت تسلیم کیا اس کے ایک دن بعد عوام نے عمران خان کے سوال کے جواب نے بتا دیا کہ سازش اور مداخلت میں سے یہ کیا تھا یہ سازش تھی یا مداخلت تھی ذرا ہاتھ کھڑے کر کے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ مداخلت تھی اور آپ جو وہ بتائیں کہ یہ سازش تھی ایک بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے یہ جو سازش ہوئی ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے میر جعفر وہ ایک غدار تھا جس نوع انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کا جو مغل سلطنت کا گورنر تھا سراج و دولہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اس سے غداری کی اور بنگال انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا تمام تر میڈیا کیمپین اور پریس کانفرنسز کے باوجود زیادہ تر زی شہو لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کا پروجیکٹ ریجیم چینج ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے خود امریکی یہ بات مانتے ہیں اور باقی ساری دنیا بھی آپ اپنے کی طور پر شہو لوگ جانتے ہیں میں آپ اپنے کا طور پر شہو رہے کیلون میں تو نہ مجلبہ آپ کو سو بالکرابہ چیزم ہے انگید جلی loanین اچھائها ہے کی طرحلہ اس کا کیلون کی ہے واقعا اس کو اچھا ہمارے کیانی ہمارے پر سکتہ 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 ہمارے چیزم تعالی لن یاپس اجتے ہوگی صرف ہمارے ہاں چند لوگ سیاسی اخلافات اور سیاسی بفز کی وجہ سے یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں کریں کہ پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے اور اس میں اندونی سہولتکار بھی شامل تھے اور وہ سہولتکار اب یہ قبول کر رہے ہیں کہ امریکہ ہم سے ناراض تھا ایک اور سوال جو کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا وہ یہ کہ امریکہ بلاخر ریجیم چینج کرتا کیوں ہے اور پاکستان میں اس کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیا کیسے گیا امریکہ نے سر جنگ کے دوران متعدد حکومتیں 23 خفیہ ریجیم چینج آپریشنز اور چند حکومتیں طاقت کے استعمال سے تبدیل کی امریکہ نے سر جنگ کے دوران یہ طریقہ کار اپنایا اور خفیہ طور پر دھونس اور دیگر ذرائع کے ذریعے حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے خفیہ طریقے کو ترجیح دی اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ یہ طریقہ سب سے سستا تھا اگر ناکامی بھی ہو جائے تو امریکہ کا کہیں نام نہیں آتا 1949 کے ایک امریکی قومی سلامتی کاؤنسل کے میمو میں اس وقت کے ریجیم چینج کا مقصد بھی درست تھا جس کے مطابق امریکہ کا بڑا مقصد تھا کہ جنگ کے بغیر تمام مشرقی یورپ کی سیٹلائٹ سٹیٹ سے سوویت یونین کا اثر و رسو ختم ہو جائے اور وہ ہمارے زیر اثر آ جائیں اسی طرح 1951 کا امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کی جانب سے امریکی سیکریٹری دفاع کو بھیجا گیا میمو بتاتا ہے کہ اس وقت امریکہ ریجیم چینج کی پالیسی پر کیوں چل رہا ہے اس میمو کے مطابق اس پالیسی کا مقصد تھا کہ ایسی حکومتیں لائی جائیں جو کہ کریملن کے زیر سایہ نہ ہو میمو میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ایکشن اس لیے ضروری ہے کہ روس کی توجہ ہم پر مرکوز رہے ہم روس کو پریشان کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے اور سوویٹ اونین کو جوابی ایکشن کرنے کے لیے سرمایہ اور بجٹ خرچ کرنا ہوگا اس طرح سوویٹ بلوک کو توڑنے سے امریکہ کی ملٹری طاقت میں زیادہ اضافہ ہوگا اور جنگ کی صورت میں سٹرٹیجک زمین بھی حاصل ہوگی امریکہ کی یہ پالیسی دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی ہے اور امریکہ آج بھی یہ پالیسی کامیابی سے چلا رہا ہے انیس سو چون کے امریکی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے میمو کے مطابق اس میں انیس سی کی جانت سے وارننگ بھی دی گئی تھی کہ اگر امریکہ اس ریجیم چینج پالیسی میں ناکام ہو گیا تو روس امریکہ کو سر جنگ کے طریقوں سے دنیا میں تنہا کر دے گا اور دنیا کے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے والے ممالک روس کی جانب مائل ہو سکتے ہیں اس سے یہ تو سمجھ آ جائے گی کہ امریکی ریجیم چینج آپریشن ایک مصدقہ حقیقت ہے مگر سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں امریکہ جیسے ملک کو ریجیم چینج کی کیا ضرورت ہے جیسا کہ شہباز شریف نے بولا ہم تو بھیکاری ہیں بیگرز کانٹ بی چوز اس پریز انڈرسٹینڈ اور خواجہ آصف نے بتایا کہ ہم تو وینٹی لیٹر پر ہیں ہم آشی معاشی حالات ہمارے انتہائی مقدوش ہیں یہ سارے وینٹی لیٹر یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں اس وقت لگی ہوئی ہیں یا وینٹی لیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں تو ہمیں تعلقات ان کے ساتھ ضرور رکھنے چاہیے اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کے خلاف امریکہ ایسا کیوں کرے گا یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکی ریجیم چینج آپریشن تین طرح کا ہوتا ہے اوفنسف پریونٹیو اور ہیجیمونی اور آج کا پاکستان امریکہ کے لیے ان تینوں آپریشن پر فٹ آتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس آپشن کی جس کو اوفنسف ریجیم چینج آپریشن کہا جاتا ہے پاکستان اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے معاشی چیلنجر چین کا قریبی اتحادی ہے چین پاکستان میں سی پیک منصوبے پر کام بھی کر رہا ہے امریکی صدر جو بائیڈن یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ چین کو روکنا امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے اور کسی بھی طرح چین کو آگے بڑھنے سے روکنا ہوگا سابق وزیر آزم چین کے ساتھ روابط بڑھاتے رہے اور مختلف دورے بھی کیے تو چین کے ساتھ بڑھتے روابط اور چین کی مدد کرنے پر تو افنسف سٹریٹیجی بنتی ہی ہے اور پھر امریکہ کا سیکیورٹی پارٹنر بھارت جس کے ذریعے امریکہ نے چین پر نظر رکھی ہیں اس کو بھی تو امران خان نے اوقات یاد دلائی اور ستائیس فروری کو ان کا تیارہ گرا کر بھارت کو موتور جواب دیا تھا تو پھر پاکستان جو کہ پہلے ہی چین کے قریب ترین ملک میں شامل ہے تو اس پر افنسف ریجیم چینج آپریشن کے ایکشن کا جواز تو بنتا ہے امریکہ جس دوسری وجہ سے ریجیم چینج کرتا ہے وہ پریونٹیو آپریشنز ہیں یعنی کچھ ہونے سے پہلے ہی معاملات کابو کرنے کی کوشش اور امریکہ کو پاکستان کو بلکل کابو کرنے کی ضرورت تھی اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جاتی سابق وزیراعظم امران خان نے چین میں ونٹر اولمپکس میں شرکت کی اور اس کے بعد روس کا دورہ کیا جو کہ امریکہ کو بلکل بھی قابل قبول نہ تھا ایک چیز بتا دی کہ جی وہ امران خان نے کلہ کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا حالانکہ جب ریشنہ جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری پورن آفسس کی پوری مشاورت تھی ہماری ساری اسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی میں نے بلکہ فورن سیکٹریز کو اسی کملے میں بلایا جو پرانے ریٹائر تھے ان سے ہم مشاورت کر کے گئے لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کہ نہیں صرف وہ ہمارا ایمبیسٹر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے اس نے کہا نہیں یہ صرف امران خان کی وجہ سے گیا اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آتی فورن پالسی پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے لیکن حاصل پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں اگرچہ شہباز شریف کے مطابق پاکستان ایک بھکاری ملک ہے مگر پھر بھی دنیا کے لیے پاکستان ایک اہم ملک ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس سے پہلے بھی جب کبھی پاکستان نے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی تو امریکہ نے کبھی خفیہ کبھی اعلانیہ مداخلت ضرور کی اور پھر پاکستان میں حکومت کا تختہ الٹا اور پھر ایک امریکن نواز حکومت پاکستان میں بنائی گئی پھر دہائیوں تک پاکستان کے کسی حکمران نے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی بات نہیں کی پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان نے جب بالآخر روس کا دورہ کرنے کی حامی بھری تو اس دورے سے دو ہفتے قبل ان کو قتل کر دیا گیا اس وقت یہ کوورٹ آپریشن تھا کسی کو قاتل کا نام نہیں پتا چلا زلفکار علی بھٹو پاکستان کے وہ دوسرے وزیر آزم تھے جنہوں نے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی انہوں نے بھی روس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی مگر ان کو بھی امریکی ریجیم چینج آپریشن کا سامنا کرنا پڑا زلفکار علی بھٹو نے مگر اس ریجیم چینج کا بھانڈا پھوڑا اور دنیا کو امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی جانب سے دی گئی دھمکی اور دھمکی آمیس خط کے بارے میں عوام کو بتایا میں ایک منصف سانہ حیثے کے تلاش میں میں اس حیثے کے تلاش میں ہوں جسے پاکستان کی سالمیت مضبوط ہو جسے پاکستان کی حتمیت میں تو ایک خطرہ نہ پیچے جس میں بیرونی مداخلت نہ ہو میں اس مسئلے کے سرچ میں ہوں اگر کسنجر صاحب ایک ملی بات پر استفاہ کا دھمکی دھمکی نہیں سکتے ہیں تو میں استفاہ کی دھمکی نہیں سکتا ہوں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ رکھو چلا کیا دالی مجھے ملے میرے خلاف صرف کیوں ملچہ کنسٹ ہوتا ہی ہوئی ہے میں نے ملک بکاری کی کوشش کیا اکید آئے ملک بکاری اس لیے آپ کے دیکھیں اس کو ہٹاو اس کو مارو ملی عالم کے قابل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں ملی عالم کے قابل کی مسکو میں کیا باتیں ملی عالم کے اندرستان کا دھماک آئی دو ایکٹ میں دھماک ہوئے کے صورت میں ہوئے بیرونی ساز اسے انگلی ساز مگر پھر اس کے بعد ہوا کیا وہ بھی سب نے دیکھا ظلفقار علی بھٹو اپنی تمام تر کوشش کے باوجود سازش سے نہ بچ سکے ظلفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور بلاخر ایک ایسے کیس میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی جسے آج بھی لوگ عدالتی قتل قرار دیتے ہیں اس کے بعد پاکستان پھر سے امریکی کیمپ میں واپس آ گیا تاریخ گواہ ہے کہ دہائیوں تک کسی حکمران بشمول ملٹری ڈکٹیٹرز نے آزاد خارجہ پولیسی کے بارے میں سوچا تک نہیں ریجیم چینج کا امریکہ کا تیسرا موڈل ہے ہیجومانک آپریشنز یعنی اپنی بالدستی قائم رکھنے کے لیے ریجیم چینج کرنا اس صدی کو ایشیا کی صدی کہا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب ایشیا کے اوپر آنے اور سپر پاور بننے کی باری ہے میں روس اس لیے گیا ایک پاکستان میں گیس ختم ہو رہی ہے ہم نے اسے گیس کا کانٹریکٹ کرنا تھا روس ہمیں تیل تیس فیصد کم قیمت پہ دے رہا تھا اس کے علاوہ ہمیں بیس لاکھ ٹن گنگم امپورٹ کرنی تھی روس سے وہ بھی ہمیں تیس فیصد کم قیمت پہ دے رہے تھے ایسے وقت میں جب چین دنیا کی اُبھرتی ہوئی معاشی سپر پاور ہے تو اس خطے میں امریکہ کو زیادہ سے زیادہ ممالک اپنے زیرے اثر اور زیرے سایہ چاہیے ہیں کیا سابق وزیر آزم کا ایبسولوٹری نوٹ کہنا امریکہ کی توہین تھی سابق وزیر آزم امران خان جب سے سیاست میں آئے خودداری کا نعرہ لگاتے رہے گی کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا نہ آج تک امران خان کسی کے سامنے جھکا ہے جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ڈرون حملوں پر اپنا واضح موقع رکھتے رہے ہمارے ملک میں دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے لنڈن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھ ہے تیس سالوں سے آپ ہم اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لنڈن نہ مار دیں اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیکس کیے عمران خان کا ایک موقع یہ بھی رہا کہ ہمیں کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور صرف امن کے ساتھی بن کے رہنا ہے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے دوسری کرنی چاہیے کسی ملک کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن میں کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کے مفادات کے خلاف وہ کوئی کاروائی کریں شاید اسی لیے جب ایک انٹیویو میں امریکہ کو پاکستان میں اڈے دینے سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا امریکن گورنمنٹ سی آئی اے پاکستان ایبسلوٹی نوٹ ایبسلوٹی نوٹ ایبسلوٹی نوٹ ایبسلوٹی نوٹ پاکستانی تیریٹری انتو افغانستان ایبسلوٹی نوٹ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب امریکہ کو عمران خان کے بارے میں سوچنا پڑا کیونکہ اس سے چند دن پہلے خبریں چھپ چکی تھیں کہ امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا ہے اور پاکستان شاید مان بھی جائے پھر امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے کنفرم کیا کہ جی ہاں ہم پاکستان سے اڈے حاصل کر رہے ہیں باکستان سے اڈے حاصل کر رہے ہیں پاکستان امریکی سر جو بائیڈن نے بھی پبلکلی پاکستان سے اڈے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور دباؤ ڈالنے کا اندیا بھی دیا تو اگر امریکی صدر اور امریکی مشیر براہ قومی سلامتی پبلکلی اڈے مانگ رہے ہیں تو امریکہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کو اڈے دے دینے چاہیے اس سے پہلے بھی تو پاکستان نے امریکہ کو اڈے فراہم کی تو اب انکار کیوں امریکی اخبارات نے بھی خبریں لگائیں کہ جناب اڈوں کی ڈیل ہو گئی ہے مگر امران خان نے انٹرویو میں سیدھا کہہ دیا ایپسلوٹلی نوٹ ایپسلوٹلی نوٹ تحریک انساف کے کچھ میں امران کا کہنا ہے کہ جس دن امران خان نے انٹرویو میں اڈوں کے بارے میں کہا کہ ایپسلوٹلی نوٹ اسی وقت ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب امریکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا اور پھر وہاں سے امران خان حکومت کے لیے حالات خراب ہوتے چلے گئے اگر آپ نے کلاسک امریکی ریجین چینج آپریشن جو کہ پاکستان کے حالات کی اکاسی بھی کرتا ہے دیکھنا ہے تو چلی یا ایران کی مثال آپ کے سامنے ہیں انیس سو اکیاون میں ایرانی وزیر آزم محمد مصدق نے ایرانی پارلیمان سے آئل کمپنیوں کی نیشنلائزیشن کا بل پاس کروایا محمد مصدق اس وقت ایران کے مقبول ترین لیڈر بن گئے اور سب کا ماننا یہ تھا کہ اس ایک قدم سے ایران دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے مسئلہ صرف یہ ہوا کہ ایران کی تیل کی ریفائنریز میں امریکہ اور برطانیہ کا انٹریس تھا برطانیہ کا خاص طور پر ابدان ریفائنری میں انٹریس تھا دنیا کی سپر پاور نے ایران پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ برطانیہ کو یہ ریفائنری دے دی چاہے اس سلسلے میں شاہ آف ایران سے بھی ملاقاتیں کی گئے مختلف طریقے اپنائے گئے مگر جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو پھر بنا ریجیم چینج کا منصوبہ کہ تیل تو ہم لے کر رہیں گے چاہے اس کے لیے ایران کے مقبول ترین لیڈر کو ہی گرانا کیوں نہ پڑے امریکہ اور برطانیہ نے ایرانی تیل کی خریداری پر پابندیاں آئیت کر دی برطانیہ کی جانب سے ایران پر عالمی عدالت میں کیز بھی کر دیا گیا ایران نے امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر اس وقت برطانیہ نہیں مانا انیس سو تریپن میں ایران میں الیکشن ہونا تھا اور مصدق اس وقت کا پاپولر ترین لیڈر تھا جو کہ ایک شفاف الیکشن کی صورت میں جیت جاتا مگر ان دو سالوں میں برطانیہ نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے مصدق کے امیدواری خرید لیے تھے برطانیہ نے ایران میں اپنے سفارتکار رابرٹ زہنر جو کہ دراصل ایم آئی سکس کا ایجنٹ تھا اور سفارتکاری کے بھیس میں ایران میں موجود تھا اس کے ذریعے پنرہ لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے مصدق کے امیدوار خریدے یہ رقم بسکٹس کے ڈبو میں چھپا کر امیدواروں تک پہنچائی گئے یہ تمام کام اس امید پر کیا گیا کہ اس طرح ان کے بندے ایرانی پارلیمان یا مجلس تک پہنچ جائیں گے اور وہ ووٹ کے ذریعے مصدق کو نکال باہر کریں گے ساتھ ہی ساتھ تیودے پارٹی نے ایرانی اب پارچ میں اپنی راہیں ہموار کرنا شروع کر دی اور فوج میں اپنے حق میں لوگ تلاش کر کے فوج کی راہ اپنی پارٹی کے حق میں ہموار کر دی اور اس طرح مصدق کے خلاف ایک مکمل آئینی اور قانونی کھو کی تیاری مکمل کی گئے انیس سو تریپن میں ایرانی تیل پر پابنیوں کے اثرات سامنے تھے مہنگائی ہو چکی تھی اور عوام بے چین مصدق کے اوپر اسی کے کابینہ کے وزیر کے ذریعے حملہ کروایا گیا اس کے بعد مصدق نے اپنے درجن و سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈلوا دیا سی آئی اے کی جانب سے شاہ آف ایران کو اشارہ کیا گیا کہ کو کی تیاری کرو اور پھر آپریشن ایج ایکس شروع ہوا شاہ نے مصدق کو ڈیسمس کرنے کا فرمان جاری کیا مصدق نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا شاہ آف ایران کو مصدق کی جانب سے ایسی امید نہ تھی شاہ آف ایران کو فرار ہونا پڑا پھر سی آئی اے کی اور برطانوی ایم آئی سکس کی امید تھی جنرل زاہدی سے جو کہ شاہ کی جانب سے مصدق کی جگہ مقرر کیا گیا سی آئی اے نے پلان بی پر بھی کام شروع کر دیا مختلف افراد جن پر رکوم لگائی گئی تھی انہوں نے کام شروع کیا ٹیوڈے پارٹی کے خریدے ہوئے لوگوں نے مترک ہو کر مظاہرے کرنا شروع کر دیا جن میں سی آئی اے کی جانت سے تشدد کا انصر بھی شامل کیا گیا اور جنرل زاہدی اور فوج نے امن و امان کی خاطر کنٹرول سنبھالا اور مصدق کو گرفتار کر لیا گیا اب یہ باتیں قصہ اور کہانی نہیں رہی دو ہزار تیرہ میں سی آئی اے یہ تمام دستاویزات ڈی کلاسیفائی کر چکا ہے اب ایک ذرا سی آئی اے اور ایم آئی سکس کو آپریشن ایج ایکس سامنے رکھ لی اور پھر پاکستان میں کیا ہوا اس کو دیکھ لی دونوں ممالک میں تو کام آئینی اور قانونی شروع ہوا سب نے قانون کے مطابق عمل کیا مگر حالات بنے کہ سب کچھ سکرپ کے مطابق ہی ہوا اب آ جاتے ہیں چلی کی جانت دو ہزار گیارہ میں ہونے والے ڈی کلاسیفائیڈ دستاویزات سے اب تو یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ امریکہ نے چلی میں بھی ریجین چینج آپریشن کیا مگر چلی میں طریقہ ایکار کیا اپنایا گیا سب سے پہلے تو سی آئی اے کی جانت سے سیاسی جماعتوں سے روابط بنائے گئے چلی کی مختلف تنظیموں اور پروپاگینڈا کرنے والوں سے بھی روابط بنائے گئے اس کے بعد سی آئی اے نے چلی کے میڈیا میں سرمایہ کاری حکومت مخالف خبریں چلائی گئیں ٹی وی اور ریڈیو چینلز کو سپانسر کیا گیا رکوم دی گئیں اور پھر پروگرام شروع کروائے ایک جانب میڈیا کو استعمال کر کے اور پیسہ لگا کر فیک نیوز کا بزار گرم کیا گیا دوسری جانب حکومت مخالف سیاستدانوں کو اکٹھا کیا گیا چلی کے مقامی میڈیا کے علاوہ عالمی میڈیا کو بھی استعمال کیا گیا اور چلی حکومت مخالف خبریں وہاں بھی چلوائی گئیں ساتھ ہی ساتھ سی آئی اے نے چلی کی فوج اور دیگر اداروں سے بھی روابط بڑھائے اور ان کو بتایا کہ اگر چلی میں مارشل لاؤ بھی لگا دیا گیا تو امریکہ ان کو سپورٹ کرے گا سی آئی اے نے چلی کے میڈیا کو خصوصی طور پر میشت کے خلاف پروپوگینڈا کروایا تاکہ چلی کی میشت کمزور دکھائی جا سکے اور عوام میں بے چینی پیدا کی جائے سی آئی اے نے صحافت کے لبادے میں اپنے ایجنٹس کو عالمی میڈیا کے نمائندوں کے طور پر چلی بھیجا تاکہ وہ حکومت مخالف فیک نیوز کی رپورٹنگ کریں اسی طرح چلی میں سی آئی اے نے چھوٹے اخبارات اور ٹی وی چینلز کو بھی فنڈز دیئے امریکہ اس وقت تک چلی کو دی جانے والی انداد رکوا چکا تھا عالمی معاشی ادارے بھی چلی پر دباؤ ڈال رہے تھے دوسری جانب سی آئی اے نے اپوزیشن جماعتوں کو فنڈ فراہم کی اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنا ٹی وی چینل اور اخبارات قائم کریں یہ تمام کام اور فنڈز اپریل انیس سو اکتر اور مارچ انیس سو تیہتر کے الیکشن سے پہلے ہی فراہم کر دیئے گئے تھے میڈیا کی آزادی کے نام پر اپوزیشن کے خریدے ہوئے میڈیا کو ڈیرھ ملین ڈالرز جاری کیے گئے اسی دوران سی آئی اے نے چلی کی فوج میں بھی اپنے ایسٹس پیدا کیے تاکہ ان کو اہم معلومات اور فوج میں اپنے لوگ اب چلی میں میڈیا کے رول اور پاکستان میں امران خان حکومت کے خلاف میڈیا کے رول کو ذرا ایک نظر دوبارہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح ایک آئینی اور قانونی ریجین چینج آپریشن کیا گیا اور کس طرح تمام اداروں اور جماعتوں کو امران خان حکومت کے خلاف کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کھولی جا رہی ہے یہ تبادلے کے حوالے سے یہ کھولی جا رہی ہے کابینہ میں بھی شدید تقسیم ہے ویر اعظم امران خان استیفہ بھی دے سکتے ایک انٹرین پلک یہی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو گرسال بھی کر لیا جائے ایک ملاقات ختم دوسری شروع ایک شخصیت کا ادھر سے جانا ادھر سے آنا ملاقات بھی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلائے یہ تقریب پرائنسٹر امران خان کو دی لئی تھی کہ ایک اہم شخصیت کو بھی نوٹیفائی کر دیا جائے اہم شخصیت کو برطرف کرنے کے حوالے سے وزیل آدم فیصلہ کر سکتے ہیں ان کو کولٹوٹ پر رکھتے ہیں یہ بالکل چھوٹ ہے اور ایک بہت ہی واحیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا کوئی ایسی چیز نہیں اور اس بارے میں جو ایک منگھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے کوئی کچھ نہیں ہے there is nothing امریکی خط میں کیا ہے یہ ڈاکٹر شیری مزاری شیئر کر چکی ہے اب میں اس کی کوٹیشنز ہیں جو ڈانل رو کے ورڈز ہیں پی ایم عمران خان will be isolated from the US and we will take up the issue head on اب مجھے بتائیں یہ کنسپیریسی نہیں ہے اس کے ساتھ کہا آگے آگے دوبارہ بتائیں کیا کا آپ نے کہا کلخواست ہے if the vote of no confidence اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا and if now on quoting prime minister امران خان remains in office then prime minister امران خان will be isolated from the US and we will take the issue head on head on words یہ ڈانل رو ڈانل رو کے ورڈز ہیں یہ مداخلت انہی ہے تو دھمکی نہیں ہے آگے آگے سنیں نا آگے پھر کہا but if the vote of no confidence succeeds all will be forgiven یہ بھی ڈانل رو کہہ رہا ہے اور آپ quote unquote کہہ رہی ہیں quote unquote all will be forgiven سابق سابق مزرہ فواد چودری اور شاہ محمد پریشی یہ بھی بتا چکے کہ امریکی سازش بے نقاب کیسے ہو گئی یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ خط جس طریقے سے آیا ایک اوفیشل لیٹر اس کے ہینڈلرز کون تھے کون کون لوگ جو تھے وہ پاکستان میں ملوث تھے لینڈن میں کس کی ملاقاتیں ہوئیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی سربراہی میں یا ان کی ثواب دید پر تشکیل پائے اور وہ جوڈیشل کمیشن ایک اوپن ہیرنگ کے ذریعے معاملات کی چھانبین کریں اور حقائق کی تحت تک پہنچیں کہ سازش تھی پولیٹیکل انٹیفیرنس تھی کہ نہ تھی اور قوم اس میں دلچسپی رکھتی ہے اب ذرا غور سے پاکستان میں گزشتہ چند ہفتے میں ہوئے واقعات کا بغوات جائزہ لیں تو ایران اور چلی کے ریجیم چینج آپریشنز کے سارے لوازمات مل جاتے ہیں میڈیا کا کردار اور فیک نیوز بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اداروں پر دباؤ اور پھر تقریباً سب کا امران خان کے خلاف اکٹھے ہو جانا یہ سب کچھ اس تحریک ادم اعتماد کے بعد سامنے آیا جو بظاہر تو ایک آئینی اور قانونی طریقہ ہے مگر ہر چیز ہر بات چیخ چیخ کر ریجیم چینج ریجیم چینج پکار رہی ہے اور اس لیے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنجور امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ حکومت نامنجور جاری حکومت چوروں کی حکومت قومی اسیمبلی کے سابق ڈپٹی سپیکر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو وہ دستاویز بھیج چکے ہیں جس میں دعویٰ ہے کہ ریجیم چینج کا منصوبہ ایاں ہے تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کھلی عدالت میں سماد کرے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہو اس کے اوپر ہم کوئی کیمرہ ہیرنگ نہیں مانگتے ہم اوپن ہیرنگ مانگتے ہماری آزادی کے خلاف یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت ثابت کر دیا اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہرنگ کریں اگر آپ نے یہ نہ کی کوئی